بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی یونیک سی اور مزے کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کوفتہ میکرونی ہم کوفتہ میکرونی گھر میں کس طرح بنائیں گے اور یہ کیسے ریسٹورنٹ سٹائل میں بہت ہی مزے کی بنے گی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ریسپی شیئر کروں گی امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائ کریں گے سے چلے سٹارٹ کریں اس کی لئے سب سے پہلے میں نے ایک چوپر مشین لی اُس کے اندر میں نے legitimate chicken chicken لے لیا دیال جو کہ میرے پاس suit والا تھا میں نے اس کو حقا دی موک کر کے میں نے وہ chicken لے لیا سااتھی میں نے اندر پیاز ڈال دیا ایک بڑی پیاز میں نے بڑی پیاز کاٹ کر وہ آئٹ کر دی سااتھی میں اندر اب ایک چمچ میں نے نمک کیا دو چمچ پسی بھی لال مرچیں ایک چمچ کٹی بھی لال مرچیں ایک چمچ زیرا لہسے ندرک کا پاوڈر ایڈ کر دیا ایک چمچ دو چمچ میں نے کٹاوہ دھنیا وہ ایڈ کر دیا یہ سب چیزیں ہم لوگ ڈال کر اب ہم لوگ کیا کریں گے اس کو گرینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے جو کیمہ جو ہے وہ اچھی طرح تیار ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر کیا ڈالوں گی اب میں نے اس کے اندر دو چمچ بھر کے چکن پاوڈر کے ایڈ کر دیا چکن پاوڈر کا چکن پاوڈر کا ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مزے کا لگتا ہے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر دھنیا اور پودینہ وہ ڈال دیا پھر اس کو پھر چاپ کر لیا اب جو ہے اب ہم لوگ پانی لگا کر ہاتھوں پر تو میں اس کے کوفتے بننا لوں گی دونوں ہاتھوں پر ہم لوگ پانی بھی لگا سکتے ہیں تاکہ ہمارا جو مکسچر ہے وہ ہمارے ہاتھوں پر نہ چپکے اگر آپ چاہیں تو تیل بھی لگا سکتے ہیں اس طرح کر کے ہم لوگ تمام جو ہے ہم اپنے کوفتے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا زبردستہ کوفتہ تیار ہو گیا ہے اس کو ہم لوگوں نے اس طرح بنانے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کریک نہ ہو کریک ہوگا تو کوفتہ ٹوٹ جائے گا ہم لوگوں اس کو بہت ہی سمودلی بنائیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی کریک نہ ہو اور اسی طرح ہم تمام کوفتے جو ہیں وہ اپنے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں سائز ان کا ہم لوگ بلکل درمیانہ سے رکھیں گے اچھا میں نے کیا کیا تھا میں نے اس کے اندر بھونے وے چنے بھی آئٹ کر دیئے تھے مجھے بتانا آپ کو یاد نہیں رہا بھونے وے چنے لیے میں نے ڈرائے بھونے وے چنے لیے اور ان کو میں نے وہ بھی چوپر کے اندر ڈال کر پیس لیا تھا ان کو بھی آئٹ کر دیا تھا اب ہم لوگ یہ کڑھائی لیں گے اس میں اوئل ایڈ کر کے لہسن ادرک کو سوٹے کر لیں گے ہم لوگوں نے لہسن ادرک کو اور باقی تمام مسالوں کو پکانا نہیں ہے کیونکہ ہم سالن نہیں بنا رہے تو ہم لوگ صرف اس کو ہلکا سا سوٹے کریں گے ساتھ ہی ہم لوگ اس کے اندر پیاس ڈال دیں گے میں بنا رہی ہوں مسالے والے کوفتہ مکرونی تو اس کے اندر میں تمام سپائسز اور تمام مسالے ڈالوں گی پیاس، ٹیمارٹر، لہسن ادرک تمام چیزیں میں ڈالوں گی تاکہ اچھے مسالے والے بنیں اب میں نے اس کے اندر پیاس ایڈ کر دی اب پیاس کو بھی میں بہت پکاؤں گی نہیں بلکل ہلکا سا فرائے کروں گی جب یہ تھوڑے سے فرائے ہو جائیں گے تو پھر میں اس کے اندر ٹیمارٹر ایڈ کر دوں گی ٹیمارٹر ایڈ کر دی ہے میں نے ان کو بھی میں نے پکانا نہیں ہے بلکل ٹیمارٹر کے ساتھ ہی میں کوفتے جو ہیں وہ پکاؤں گی یہ دیکھیں یہ ہمارے کوفتے جو تیار ہو گئے تھے اب انہی پیاس اور ٹیمارٹر کے مسالے کے ساتھ ہم لوگ کوفتے تیار کر لیں گے یہ ہم لوگوں نے سارے کوفتے ڈال دی اور ان کو دھیمی آج پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے بہت ہی مزیدار سی یہ ریسپی ہے اور بہت ہی یونیک سی جب آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آئے تو آپ لوگ یہ ریسپی بنائیں بہت ہی پسند کی جائے گی اور بہت ہی مزیدی بنتی ہے اب ہم لوگ اس میں اندر سپائسز آئٹ کر دیں گے نمک ایک چمچ نمک دو چمچ لال مرچ اور ایک چمچ کٹی مرچ ڈال کر ساتھ ہی میں نے سابت بندگو بھی جو ہے وہ کٹ کر اور شملا مرچ وہ بھی کٹ کر وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی میں نے باریک کٹی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کی حساب سے جیسے بھی آپ کو اچھی لگتی ہوں وہ کٹ لے وہ ڈال دیں گے اب ایک چمچ سرکا ایک چمچ سویا سوز اور دو چمچ چلی سوز ڈال دوں گی میں وہ ایڈ کر دیں گے اور ان کو پکا لیں گے آنچ نہ تو دھیمی ہونی چاہیے نہ تیز ہونی چاہیے میڈیم آج پر ہم لوگ یہ سارا پروسس کریں گے میں نے کوفتے بلکل نہیں نکالے کوفتے اس کے اندر ہی ہیں جو کہ اچھی طرح تیار ہو گئے تھے ہم لوگوں نے اس کو دھیمی آج پر پکا لیا تھا لیکن ڈھکنا پورا بند نہیں کیا تھا اب بلکل لاسٹ میں میں کیا کروں گی لاسٹ میں ہم لوگ اس میں ایک چمچ کالی مرچ اور دو چمچ چکن پاوڈر کے ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یہ ہمارا میکرونی کا مسالہ تیار ہے اب ہم لوگ میکرونی تیار کر لیتے ہیں ہم لوگ پانی اس کو جو ہے وہ ہم لوگ کھلے پانی میں پکاتے ہیں پہلے سب سے پہلے ہم لوگ پانی رکھیں گے اس کو بوائل آنے دیں گے ساتھ ہی اس کے اندر ایک چمچ ایڈ کر دیں گے جب پانی بوائل ہو جائے گا تو تب ہم لوگ اس میں میکرونی آئیڈ کر دیں گے اب ہم لوگ نے اس کے اندر میکرونی آئیڈ کر دی اور ایک چمچ نمک آئیڈ کر کے ہم لوگ اس کو پکا لیں گے اس میں بھی نمک زیادہ نہیں ڈالنا صرف ایک چمچ ہم لوگ نمک ڈالیں گے اور ایک چمچ آئل اور پانی ڈال کر اچھا کھلا پانی ڈالیں گے تاکہ میکرونی اچھی سے بوائل ہو جائے لیکن اس بات کا دھیان رکھنا ہے ہم لوگوں نے کہ میکرونی کو نرم نہیں کرنا بلکل بلکل جو ہلوہ ٹائپ ہو جاتی وہ نہیں کرنا یہ دیکھیں یہ ہماری میکرونی ہافٹن ہے بہت زبردست تیار ہو گئی ہے لیکن بلکل گلی نہیں ہے اب ہم لوگ کیا کریں گے اس کو ڈرین کر لیں گے اس کا پانی ڈرین کر لیں گے یہ ہمارا مسالہ دیکھیں آئل ہمارا آ گیا ہے ہمارا مسالہ بہت اچھا سا تیار ہو گیا تھا کوفتے بلکل اچھے سے تیار ہو گئے تھے تمام مسالہ پک گیا تھا اب ہم لوگ اس کے اندر میکرونی آئٹ کر دیں گے میکرونی آئٹ کر کے اور اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے تاکہ مسالہ تمام میکرونی کے اندر اچھے سی مکس ہو جائے دیکھیں میری میکرونی جو ہے وہ بلکل گلی بھی بھی نہیں اور بلکل نکری نکری ہے الگ الگ اس کا وہ پیس ہے تو آپ لوگ بھی اسی طرح تیار کیجئے گا تاکہ آپ کا بھی ریسٹورنٹ سٹائل کا لک آئے یہ دیکھیں ہماری میکرونی بہت اچھے سی تیار ہو گئی ہے امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بل آئیکن کے بٹن کو پرائس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک آجائے اب ہم لوگ اس کو سرونگ ڈش میں نکار لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم لوگ اب اس سرونگ ڈش میں نکار لیں گے یہ ہماری مزے دار سی کوفتہ مکرونی تیار ہے امید ہے آپ لوگوں کو بہت مزے کی لگے گی جب میں نے اس ٹرائی کیا تو ہمارے جو کوفتے تھے وہ بہت ہی سوفٹ اور پکے وے تھے بہت ہی مزے کے بیٹن کو پریس کر دیا کریں اگر ویڈیو اچھی لگے تو تھمزب دیں اس کے ساتھ ہی ملوں گی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ